حضور نے فرمایا ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف واقع ہو جائے گا خانہ جنگی ہو جائے گی فیاخرو جو رجل من احلی المدینہ تحاربن الہمکہ پھر مدینہ کے لوگوں میں سے ایک شخص نکلے گا بھاگے گا اور جا کر پڑھا لے گا اور چھپ جائے گا مکہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کس سعودی بادشاہ کے موت کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا تو چلیے سنتے ہیں ڈاکٹر اضرار احمد صاحب کو احلی جب ظاہر ہوں گے تو کس طور سے ظاہر ہوں گے ان کے ظہور کی کیفیت کیا ہوگی کیفہ یل سبو یہ روایت ہے حضرت ام سلمہ سے رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی جوجہ محترمہ ہے فرما کیا ان ام سلمتانی نبی صلی اللہ علیہ وسلمہ قال یکون اختلاف اندہ موت خلیفہ کن موت خلیفہ کن حضور نے فرمایا ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف واقع ہو جائے گا خانہ جنگی ہو جائے گی فیاخرجو رجل من اہل المدینہ تحاربن الہ مکہ پھر مدینہ کے لوگوں میں سے ایک شخص نکلے گا بھاگے گا اور جا کر پناہ لے گا اور چھپ جائے گا مکہ میں فیاتیہ ناس من اہل المکہ پھر اس کے پاس آئیں گے اہل مکہ مکہ کے لوگ فیخرجونہو اور اسے نکالیں گے جہاں وہ چھپے ہوئے ہوں گے وہاں سے نکالیں گے وہاں کارہن اور وہ بالکل اس کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے نہ وہ خواہش مند ہوگے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے نہ وہ یہ چاہیں گے کہ وہ میدان میں آئیں اور ان کو جو ہے اپنا لیڈر مانا جائے وہاں کارہن فیبایعونہو بین الرکن والمقام لیکن لوگ جو ہے پھر اسرار کے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے رکن اور مقام کے درمیان رکن وہ کونہ ہے خانہ کعبہ کا جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے اور مقام ابراہیم جو ہے ان دونوں کے مابین جو یہ علاقہ ہے یہاں پر وہ بیعت ہوگی وَيُبَاسُوْ إِلَيْهِ بَاسُمْنِ الشَّامِ ان کے خلاف ایک لشکر بھیجا جائے گا شام سے نہیں کہا جا سکتا کہ باسی حکومت اس وقت کی جو ہے اس کی طرف سے کوئی مسئلہ اس طرح کا اٹھ کھڑا ہو اس لیے کہ ابھی تو بارال باسی حکومت مہا ہے فَيُقْصَفُ بِهِمُن بِالْبَیْدَىٰ بَيْنَ بَقْقَ وَالْبَدِينَةِ لیکن اللہ تعالیٰ اس لشکر کو مکہ اور مدینے کے درمیان وادی بیدہ میں دھنسا دے گا زمین کے اندر پورے کے پورے لشکر کو فَإِذَا رَانْنَا سُزَالِكُ جب لوگ یہ دیکھیں گے اتنی بڑی نشانی ظاہر ہو گئی عَتَاهُ عَبْدَالُ شَامِ وَعَصَائِبُن مِنَ الْعِرَاقِ فَيُبَائِعُونَهُ اب شام سے سارے کے سارے جو اولیاء اللہ ہیں وہ بھی آئیں گے اور عراق سے جوگ در جوگ لوگ آئیں گے اور ان سے بیعت کریں گے وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّتِ نَبِيِّهِمُ پھر وہ عمل کریں گے لوگوں کے مابین حکومت کریں گے اپنے نبی کی سنت کے مطابق وَيُلْقِ الْإِسْلَامُ بِجَرَانِهِ اور اسلام اپنی گردن زمین پر ٹکا دے گا وَالْعَرْضَ فِي الْعَرْضِ زمین میں فَيَلْبَسُوا سَمْعَ سِنِينَ پھر وہ ستتر برس تک حکمران رہیں سات برس تک حکمران رہیں گے سُمَّ يُتَوَفَّا پھر ان کا اتقال ہوگا وَيُسْلِ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ اور مسلمان ان پر نماز پڑھیں گے یہ جو میں نے آپ کے سامنے نقشہ کھینچا ہے اس سے اب میں ایک نتیجہ نکالتا ہوں اسے بھی میرا گمان کہیے اختلاف بھی کر سکتے ہیں آپ اگر اس کو وضوی سمجھیں تقبول بھی کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک شاہ فہد کے انتقال پر لا بحالہ یہ صورت کے حال پیدا ہو جائے ولی اہد وہاں ہے عبداللہ بن عبدالعزیز امریکہ کو وہ پسند نہیں کرتے اور امریکہ انہیں پسند نہیں کرتا یہ بالکل تشتس بام ہے امریکہ نے لازمان جس طریقے سے اپنے پنجے گاڑے ہیں سعودی عرب کے اندر اپنا فوجی اڈا بنایا ہے تو آسانی کے ساتھ وہاں سے اپنے پنجے ہٹانے کے لیے تیار نہیں ایک حدیث میں آتا ہے قربش شیطان نجد سے شیطان کا سینگ برامت ہوگا وہ شیطان کا سینگ ہے جو مزائل وہاں پر لگے ہوئے ہوں گے اس وقت در حقیقت وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ شیطان کے سینگ ہیں بہرحال کوشش وہ کرے گا کہ جیسے کہ اس نے جارڈن میں کیا کتنے عرصے سے وہاں شاہ حسین کا چھوٹا بھائی حسن جو ہے وہ ولی ہے تھا این وقت کے اوپر آ کر اور پتہ نہیں کیسی کیسی دوائیاں دے کر اسے لے کر آئے ہیں شاہ حسین کو مرتے ہوئے کو تھوڑا دھوڑی دیل زندہ رکھنے کے لیے اور وہ تبدیلی کروا کر جو وہ واپس لے گئے ہیں تو یہ معاملہ ہوا ہے تبدیلی کروا دیوان تو ہو گئی آرام شیطان کوئی بات نہیں بہرین میں بھی غالباً ایسا ہی معاملہ ہوا ہے واللہ وعالم مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پسند کا آدمی آئے اگر سعودی عرب میں یہ کام کیا گیا تو اس کا نازم نتیجہ خاند جگنی ہوگا اس لیے کہ وہاں کی روایت یہ بڑی سخت ہے بڑی بختہ ہے پھر یہ کہ وہاں جو ہے امیر عبداللہ جو ہے جو وہاں پر اگرچہ سپے سالار وہ نہیں ہے کمانڈر انچیف وہ نہیں ہے کمانڈر انچیف تو کوئی اور ہے لیکن الحرس الوطنی جو ہے نیشنل گارڈ بہت بڑی فورس ہے وہ اصل بیڈوین فورس جو ہے سہرہ کے لوگوں کی عرب فورس وہ در حقیقت الحرس الوطنی ہے نیشنل گارڈ ہے اور اس کا کمانڈر انچیف یہ ہے امیر عبداللہ تو لازمان یہ شکل جو ہے پوری ہو کر رہے گی جیسے ہی یہ معاملہ ہوا شاہ فت فہد کے انتقال کا تو یہ اختلاف ہوگا خانہ جنگی ہوگی پھر کوئی اللہ کا بندہ جو ہوگا میرے ندیگ میں آج سے کوئی چھ سات سال پہلے سالانہ اجتماعاتہ تنظیم اسلامی کا رہا اور پنڈی میں میں نے اس وقت وہاں کہا تھا اسے ذرا اخبارات میں بھی کچھ وہ انٹروورسی آئی سی کہ میرے ندیگ امام محلی پیدا ہو چکے ہیں ان کے ظہور کا وقت طریب ہے اور اس کی تھوڑی سی بات میں مجھے معلوم ہے کہ جین ڈکسن غالباً نام ہے امیریکسن اس کا جس نے یہ پیشنگ کوئی خبر دی تھی کہ انیس سو باسٹھ میں عالم عرب میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو وہاں کا نقشہ بدل کر رکھ دے گا یہ جین ڈکسن کی غالباً پیشنگوئی ہے بارال مجھے اس کی پیشنگوئی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے میں تو جو احوال دیکھ رہا ہوں یعنی اسرائیل کا قائم ہو جانا اور اس کے بعد اب یرو شرم کا مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جانا اور اب گویا کہ وہ الملحمت العظمہ جو ہے تلی کھڑی ہے کسی بھی وقت جو ہے یہ جو ہے وہ لاوہ پھٹ سکتا ہے آتش فشاں پھٹ سکتا ہے تو یہ تمام حالات ایسے ہیں کہ دن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو قرآن مجید کے اشارات میں نے آپ کو بتائے چودہ چودہ صدیان چودہ دن میں چاند کا پورا ہونا والقمر ازت تسط چودہ دن میں چودوی کا چاند اسی طرح یہ چودہ صدیوں کے بعد یہ صدی جو پندوی صدی ہے یہ در حقیقت ظہور امام مہدی کی صدی ہے لیکن یہ کہ امام مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لئے کون لوگ آئیں گے عرب جو ہیں وہ اندر سے کھوک لے ہو چکے ہیں عیاشی نے دولت نے پیسے نے دولت پیسہ عیاشی اس کی وجہ سے کھوک لے ہو چکے ہیں یہاں میں آپ کو دو حدیثیں سنانا چاہتا ہوں مہت سے ہوئے آپ بینان سے تشریف رکھیے بہت ہوگی بات ہوگی آپ اس طرح صبر سے سن لیجئے میں اب تقریباً اپنی گفتگو کی ایک ستان تک پہنچ رہا ہوں سنن ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ قَالَ 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 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهَا سَلَّمُ اِذَا وَقَاتِ الْمَلَاہِمْ بَعَصُ اللَّهُ بَعَصًا مِنَ الْمَوَالِيِ حُمْ اَقْرَمُ الْعَرَبِ فَرْسَ وَعَجْوَدُهُ سَلَاحًا يُوَيِّدُ اللَّهُ بِهِمُ الدِّينِ رواحو ابن ماجہ انعبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملاحب کا دور شروع ہوگا تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ایک لشکر یا لشکروں پر لشکر موالی میں سے موالی کون ہے عربوں نے جب فتح کیا تھا اس بورے علاقے کو خلافت راشتہ کے دوران اور پھر وہ لوگ ایک رائے تو یہ تھی کہ انہیں غلام بنایا جائے سارے آبادیوں کو لیکن یہ کہ حضرت عمر کا اشتہار تھا اس کے مطابق جو غلام نہیں بنایا گیا تو وہ موالی کی حسن پر عربوں میں دم نہیں ہیں موالی میں سے لشکر اٹھیں گے کہ جو در حقیقت حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کرے گی دوسری حدیث سنیے عن عبداللہ ابن الحارس رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے قال مشرق فیوت کے اون علی المہدی یعنی سلطانی لشکر نکلیں گے لوگ آئیں گے مشرق سے اور وہ حضرت مہدی کی حکومت کو جمائیں گے اور قائم کریں گے اب درہ نوٹ کیجئے کہ جزیرہ نمائے عرب کے مشرق میں کون سے ملک ہیں تین ایران افغانستان پاکستان یہ تین سالڈ مسلم ممالک مسلم عبادی اکثریت ویسے تو یہ کہ آگے ہندوستان میں بیس کروڑ مسلمان ہیں لیکن وہ بیس کروڑ جو ہیں وہ تو اسی کروڑ کے اندر تحلیل ہو جاتے ہیں غیر مسلموں میں لیکن یہاں جو معاملہ ہے یہ خالی پر اکثریت کے ان میں سے ایران کا معاملہ جہاں تک ہے نمبر ایک یہ کہ وہ شیعہ قائد کے حسار میں بند ہے اس سے ادھر ادھر ہونا اس کے لئے ممکن نہیں تو یہ رہا آج کا ویڈیو حضرت امام مہدی کا کون کون انتظار کر رہا ہے ساری دنیا سب مسلمان انتظار کر رہے ہیں جو فلسطین میں ہو رہا ہے وہ سب دیکھ رہا ہے سعودی عرب والے کے پاس کتنا پیسہ ہے مگر پھر بھی مدد نہیں کر رہے ہیں اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھا لگے تو لایک شیئر ایک چھوڑا سا کمیٹ کر دیسے گا جزاک اللہ